مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما صدر الدین شاہ راشدی سے ملاقات کے لیے ایمکی ایم پاکستان کا وفد ان کی رہشگاہ پر پہنچا وفد میں ایمکی ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار آمیر خان اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر رہنما شامل تھے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے پیر صدر الدین شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ پہلے ہم گئے تھے آج یہ آئے ہیں سندھ محرومی کا شکار ہو رہا ہے ہم لوگ تیہ کر چکے ہیں کہ حق کے لیے سڑکوں پر بھی آنا پڑا تو آئیں گے جہاں پہ شہری مہر ہیں ان کو پاور ملے جہاں پہ یونین کاؤنسل کا ایک چھوٹا چیرمن ہے اس کو بھی پاور ملے تو حق تلفی جہاں پہ بھی ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اگر رستوں پہ بھی آنا ہوا تو حق تلفی دور کرنے کے لیے آواز بلند کریں گے ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی جماعت سندھ کی اہم جماعت ہے جہاں آج دیہی اور شہری دونوں جگہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے آج مضبوط اپوزیشن کی ضرورت ہے سندھ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ملاقات انتہائی اہم ہے جو ظلم اور نائم صافی سندھ کے شہروں میں ہو رہا ہے شہر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اتنا ہی ظلم اور نائم صافی سندھ کے دہی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے ہم نے ماضی میں بھی مل جل کر کام کیا ہے اور سندھ میں ایک مضبوط اور مستحقم اپوزیشن کی ضرورت ہے ایک مضبوط اور مستحقم اپوزیشن ہی ایک مضبوط اور مستحقم سندھ کی زمانت بن سکتی ہے رہنماوں کا کہنا تھا کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو بہتر اور ان کو اختیارات دلانے کی کوشش کریں گے اپنے سیاسی اور قومی ایجنڈے سے آگے ہو کر سوچنا ہوگا وفاق سے حصہ دلانے کیلئے جد و جہد جاری رہے گی کیمرامین امار خان کے ساتھ کیم باسی میٹو ون نیوز کراچی